اسلام علیکم تو آج ذکر ہو جائے پاکستان کی اس تاریخی فلم کا جو عظیم فاتح محمود غزنوی اور اس کے ملازم خاص ایاز پر بنائی گئی اور یہ فلم انیس سو ساٹھ میں سولوے نمبر پر ریلیز کی گئی جی ناظرین ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز آپ کے سامنے حاضر ہے فلم ایاز فردوسی فلم کے بینے تلے ریلیز ہونے والی اس فلم کی پروڈیوسر بیگم شریف ملک تھی جن کی ہدایتکاری لکمان نے کی اس فلم کی کہانی میرزا عدیب نے لکھی جبکہ اس کے سکرین پلے ہدایتکار لکمان نے لکھا اس فلم کے کیمرامین نبی احمد تھے اردو زبان کی یہ فلم شہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئے اس فلم میں کن اداکاروں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے آئیے دیکھتے ہیں اس فلم کے نمائی اداکاروں میں سبیحہ حبیب کمال نیر سلطانہ نیلو شہ نواز نائم حاشمی نصرین زینت ریکھا کملہ سیما الیاس کشمیری حامد اور سلطان رہی بطور ایکسٹرا شامل تھے اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصے دار تھے آئیے دیکھیں اس فلم کے گانوں کی شاعری تنویر نکوی اور کتیل شفائی نے کی جبکہ اس فلم کا میوزک خاجہ خرشید انور نے ترتیب دیا گلو کاروں میں زبیدہ خانم کوسر پروین اقبال بانو اور نحید نیازی شامل تھے اس فلم کی سٹوری کیا تھی آئیے دیکھیں ناظرین اس فلم کی کہانی محمود غزنوی کے ایک سپاہ سلار فرید خان کے ملازم خاص ایاز سے شروع ہوتی ہے جو اپنے مالک کے ایک عصبت فوجی کی قداری کے بعد گمشدہ ہوتا ہے ایاز اس کی لاش ڈھون لیتا ہے اور اس کی قبر پر قسم کھاتا ہے کہ وہ اس کے قاتل کو جان سے مارے گا آخر ایاز قاتل تک پہنچ جاتا ہے اور اپنی قسم پوری کر کے قاتل کا سر اپنے آقا کی قبر کے پاؤں میں دفن کر کے محمود کو بتا دیتا ہے محمود غزنوی خوش ہو کر اسے دس دستوں کا کمانڈر بناتا ہے مگر بدلے میں ایاز یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ اس کی خدمت میں رہنا چاہتا ہے جسے محمود بخوشی قبول کر لیتا ہے ایک دن ایک غلام کی شادی پر محمود پر کچھ لوگ حملہ کر دیتے ہیں جنہیں ایاز مار دیتا ہے وہی پر غلام کے بھائی کی بہن گل ناس اداکارہ سبیحہ ایک گیت گاتی ہے جس کی دھن تیار کی خواجہ خرشید انور نے اور گایا زبیدہ خانم نے چھڑ گئے تار دلوں کے یہ کون آیا گانے کے بعد غلام کی بہن گل ناس محمود سے شاہی محل میں جانے کی درخواست کرتی ہے جسے محمود مان لیتا ہے محمود ایاز کے ساتھ گزنی واپس آ جاتا ہے اور اگلے دن دربار میں پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ایاز کو شہزادہ کا رتبہ دیتا ہے اسی طرح اس کا بھانجا احمد اداکار نعیم حاشمی اس پر اعتراض کرتا ہے مگر محمود اسے شہزادہ کا لقب اور رتبہ انعیت کر ہی دیتا ہے ایک دن محمود کے استاد کی بیٹی گل رکھ اداکارہ نیر سلطانہ اپنی سواری پر بزار سے گزر رہی ہوتی ہے کہ ایک مست ہاتھی وہاں آ جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ اسے کچل دے ایاز موقع پر پہنچ کر اسے بچا لیتا ہے جس سے گل رکھ ایاز کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے احمد محمود کو ایاز کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے جس پر محمود ایاز کی آزمائش کا سوچتا ہے ادھر گل لانس کو شاہی محل میں ملازمت مل جاتی ہے محمود احمد کے کہنے پر ایاز کے کمرے میں چھپ کر دیکھتا ہے جہاں ایاز صندوق سے اپنے پرانے کپڑے نکال کر انہیں پہنتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے جس پر خوش ہو کر محمود اسے مو گولا بیٹا بنا لیتا ہے گل رخ کا باپ محمود سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے مگر غلط فہمی میں ایاز کی بجائے شہزادہ محمد اداکار کمال جو کہ محمود کا بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کی شکر گزاری کرتا ہے شہزادہ محمد سچ بتانا چاہتا ہے مگر ایاز اس کو منع کر کے اس کے حق میں گواہی دیتا ہے کہ گل رخ کی جان اس کی بجائے محمد نے بچائی ہے اور یہاں پر آتا ہے گل رخ پر فلمائی ہوا ایک گیت جو ناہید نیازی نے گایا اور اداکارا نیر سلطانہ اور نیلو پر پکچرائز ہوا میں دل ہی دل میں ناچوں اور دل ہی دل میں گاؤں محمود کی بہن یعنی احمد کی ماں اداکارا ریکھا احمد کو اس کی عیاشیوں پر ہر بار منع کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر احمد اپنی سرمستیوں میں اتنا غرق ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ماں کی بات بھی نہیں سنتا ادھر گل ناز ملکہ اداکارا نسرین کی منظور نظر بن جاتی ہے اور ملکہ کی خدمت میں پیش کرتی ہے ایک خوبصورت رکس اور گیت جو گایا کوسر پروین نے جس کے بول تھے ناچ ناچ پروانے جب تک شمہ جلے ایک رات احمد جو گل ناز پر بہت بری نظر رکھتا ہے اسے ایک کنیز کے ساتھ اکیلا پا کر زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتا ہے مضاحمت پر وہ گل ناز کو اغوا کر لیتا ہے محمود کو اس بات کی خبر مل جاتی ہے ایاز کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ احمد کو گرفتار کر کے پیش کرے احمد گل ناز کو اپنے اشرت قدے میں لے جاتا ہے جہاں اسے زبردستی ناچنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اسی دوران گل ناز ایک دکھی گیت گاتی ہے جو زبیدہ خانم نے گایا بچا لے آبرو میری ستم ڈھانے لگا سیاد بچا لے آبرو میری ستم ڈھانے لگا سیاد بندے بنے درون پھر تیرے سواب کون سمجھے گفتگو میری بچا لے آبرو میری گانے کے اقتطام تک ایاز وہاں پہنچ جاتا ہے احمد مضاحمت کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے مگر ایاز اس پر غالب آ جاتا ہے اور گل ناز کو بچا لیتا ہے مگر احمد کی ماں جو پہلے ہی ایاز سے رحم کی درخواست کر چکی ہوتی ہے اس کے پیش نظر ایاز احمد کو محمود کے سامنے پیش نہیں کرتا بلکہ محمود سے احمد کے لیے معافی کی درخواست کرتا ہے جس کو محمود تھوڑی سی پسو پیش سے قبول کر لیتا ہے مگر دوسری طرف احمد محافظوں کو زخمی کر کے فرار ہو جاتا ہے جس کی اطلاع ایاز احمد کی ماں کو دے دیتا ہے اپنی زندگی بچانے پر گل ناز ایاز کو چاہنے لگتی ہے مگر ادھر گل رخ بھی اپنی ملازمہ نیلو اداکارہ نیلو کے ذریعے اسے پیغام بھیجتی ہے اور یوں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے جہاں دونوں ایک دوسرے سے محبت کے وعدے کرتے ہیں اور یہاں آتا ہے ایک خوبصورت گیت جو نیلو پر فلمایا گیا اور زبیدہ خانم نے گایا اے ماہ لکا اے جان وفا کیوں آج ہے تو شرمائی سے اسی گیت کے دوران شہزادہ محمد ان کو دیکھ لیتا ہے جو خود بھی گل رخ کو چاہتا ہے گل رخ کے باپ کو جب پتا چلتا ہے تو وہ گل رخ اور اس کی ماں اداکارہ کملہ کو واپس گاؤں بھیج دیتا ہے ایاد اس کی جدائی میں پریشان ہو جاتا ہے جبکہ ادھر گل رخ اس کی یاد میں ایک درد بھرا گیت گاتی ہے جو ایک بال بانوں نے گایا شب مہتاب ہے تنہائی ہے اور اس کے بعد کیا ہوا کیا گل رخ اور ایاز مل پائے یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کا پارٹ ٹو لازمی دیکھئے گا جو اس کے ساتھ ہی اپلوڈ کیا جائے گا تو ناظرین یہ تھا فلم ایاز کا پہلا حصہ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس ویڈیو کے دوسرے حصے کے ساتھ جلد ہی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ